بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جا رہا ہے بارال یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم تمام کافی لوگ جو گھروں میں موجود ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت کو بہت اچھا سا کرتے ہیں ہمارے پاس بھی اچھکا تھوڑا رضا ٹائم ہوتا ہے تو ہم اپنی عبادت کو بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں ٹائم بھی اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ رش نہیں ہوتا باہر بھی زہرے کم سے کم ٹرافک ہوتا ہے تو کیا ہے ہم بھی گھروں پہ پہنچ جاتے ہیں اور آرام سے اپنا رضا افتار کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ساری چیزیں کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کہا جائے ایک طرح سے بلسنگ ہے کہ اتنا ٹائم ہم لوگوں کو مل گیا ہم چیزوں کو سمجھیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں انشاءاللہ تعالیٰ تو دیکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی بران ختم ہوگا اس طرح بھی ہمارے روٹین اس طرح سے رہنے چاہیے کہ جس طرح سے اس طرح ہم ٹائم اپنا جو سپنڈ کر رہے ہیں جسے گھروں میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو کر رہے ہیں اب کہہ کے ورنہ رمضانوں میں کیا ہوتا تھا دس رمضان کے بعد سب کی خواہش ہوتی تھی بزار جلدی سے کھل دیں تو بزاروں میں ٹائم گزارنا اور پھر سہری تک جاکتے رہنا وپس کے بعد تھک جانا اور سو جانا تو بہتر ہے یہ ٹائم کتنا اچھا آپ کے لئے اچھا ہے کہ آپ کو اچھا ٹائم مل گیا ہے آپ اپنے چیزوں کو بہت اچھا کر سکتے تو اللہ کا ہر حال میں شکر دا کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو ٹائم جو وقت جو چیز دی ہے اس کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ ٹائم دیا اس سے اچھی دعائیں کریں اللہ تعالی تمام چیزوں کو بہت اچھا کر دے گا آج پہ گئے میں ہم دو چیزیں بنا رہے ہیں کافی ملتی جلتی سی ہم دو چیزیں بنا رہے ہیں لیکن ٹیسٹ سوائی دونوں بلکہ ڈیفرنٹ ہیں ایک تو ہم بنیں گے چکن کڑھائی ڈھابا سٹائل اس کے لئے چکن جل فریزی بہت ملتی جلتی رسیپی ہے لیکن کیا ہے کہ آپ ٹیسٹ سوائی ساتھ دیکھے گا بکر آپ کو ڈیفرنٹ ہے گی آپ کو بہت مزا آئے گا اس کے لئے کرشی جامع شیری موجود ہے آج ہم اس کے ساتھ آپ کو بہت ہی سمپل والا صرف ہے کہ آپ کو بہت جلدی ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کیا کریں تو آپ فٹا فٹ گلاس میں سے پانی ڈالیں اور کرشی جامع شیری ڈالیں اور بہترین سا شروع جو ہے تیار جگہ کیونکہ خالص ارکیہ سے تیار ہے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جب خالص ارکیہ سے تیار ہے تو سہری پکھائیں گے کسی بھی چیز میں ڈال کے آپ استعمال کرتے ہیں تو کیا ہے کہ پورا دن آپ کو تازی ملے گی اور اس کے بعد جب آپ افتار کے ٹائم پر اس کو کسی بھی چیز میں دودھ میں یا شربت اس کا کوئی اچھا سا بنا کے کوئی شیگ بنا کے یا کوئی ڈیزرٹ بنا کے آپ اس کو کھاتے ہیں تو بڑی اچھی سی آپ کو ایک تھنڈا کا احساس انشاءاللہ ہوتا رہے گا تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی ڈش اور جس میں کہ ہم انگیریڈنٹ آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس انگیریڈنٹ کیا ہے ہمارے پاس چکن ہے چکن ہے ہمارے پاس چونکہ یہ دھابا سٹائل چکن ہے تو اس میں بوٹی آپ دیکھئے گا ہم نے تھوڑی چھوٹی چھوٹی رکھی ہیں بہت بڑی بڑی بوٹیوں کا استعمال ہم نے نہیں کیا ویسے بھی جب آپ چکن کڑھائی بنائیں تو تھوڑی بوٹی چھوٹی رکھا کریں صحیح جی تو یہ میرے پاس موجود ہے یہاں پہ ہاف کےجی سہیئے اس میں مکس ہیں ہڈی والی بھی ہے بغیر ہڈی کی بھی ساری اس میں موجود ہیں ہاف کےجی میرے پاس موجود ہیں اب ہم اس کی مارینیشن کریں گے مارینیشن میں ہم کیا کریں گے مارینیشن میں ہم ڈالیں گے اس میں سب سے پہلے نمک ڈالیں گے نمک کتنا ڈالیں گے تقریباً 3-4 ٹی سپون میں اس میں نمک شامل کرو ٹھیک ہے جی یہ چلا گیا اس کے بعد ہم کیا ڈالیں گے ہم دو ٹیبل سپون کے قریبے اس میں دہی شامل کریں گے جو یہ موجود ہے میرے پاس اس کو تھوڑا سا میکس کر لیتے نہیں بھی میکس ہوگا کوئی شنی نہ دو ٹیبل سپون اب آپ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بھر کے اس میں دہی شامل کیا اس کے علاوہ پسا ہوا گرم سالہ تقریباً 3-4 ٹی سپون پسا ہوا گرم سالہ کٹیوی کالے مرشے اچھا یہ لگا کہ اگر آپ اس کو اوور نائٹ بھی چھوڑ دیں گے تو ریزلٹ اس کا انشاءاللہ تعالی بہت ہی بہتین اور بہت ہی اچھا رہے گا ٹھیک ہے تو بلکل آپ یہ کام کر سکتے ہیں چالنج اس کو پہلے بھی میکس کر لیتی ہوں اور میکس کر کے ہم اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے لگ دیں گے چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم اس کا اگلا سٹیپ کرنا شروع کر دیں گے اگلا سٹیپ اس کا مسالہ ہے پھر اس کا ایک پیسٹر سٹیپ ہے تو اس ٹیپ تھوڑے سے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا ریسیپی آپ کو بہت ہی پسند آئی گی دہی اگر ذرا سا زیادہ بھی چل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ چلے گے اس میں سارا ہم نے دہی ڈال کے اس کو ہم نے میکس کر دیئے گھر میں بھی اگر آپ بنا رہے ہیں ایک دو گھنٹے رکھیں گے سیل شامل کریں گے ساتھی ڈال ڈا کوکنگ آئل بھی اس میں ہم شامل کریں گے ثابت لال مرچ ہم اس میں شامل کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ ہم یہاں سے تھوڑی سی مرچے بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اچھا پسی بھی لال مرچ ہم شامل نہیں کریں گے یہ ہمارے پاس واقع مرچے رکھیں یہ بھی آپ کو بتاتی گے پھر ہم چکن اس میں شامل کریں گے مسالے سے کے ساتھ اچھی طرح سے ہم نے چکن کو بھول لینا ہے خوب بھول لیا بھولنے کے بعد آپ دیکھیں گے چکن گل گئی ہے اب ہم اس کو آخری اس تک پہنچانا ہے یعنی اس کو ٹیسٹ کو ہمیں انہینس کرنا ہے تو کیسے کریں گے یہ میرے پاس ہے کٹیوی کالے مرچے اگین کٹیوی لال مرچے اچھا آپ کٹیوی نہ لیں آپ کوٹ لیجئے خود بھی لیکن یہ میں پاس کٹیوی تھی اس لئے میں نے یہ رکھی کٹاوات دھنیا یہ ہمارے پاس ہے اگین ہم پسا وگر مسالہ استعمال کریں گے تھوڑی سی ہم کسوری میتھی کا استعمال کریں گے یہ تمام مسالے بھی آپ کوٹ کے اگر ایک باٹل میں بھر کے رکھ لیں تو یہ آپ کا بڑا اچھا سا ایک کڑھائی مسالہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا جب بھی آپ کو کڑھائی بنانی آپ ویجیٹیبل کی بنائیں یا چکن کی بنائیں یا کسی بھی چیز کی بنائیں تو بہترین ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اگین میں آپ کو بتا دوں گے کہ اس میں ہم نے کٹیوی لال مرچے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کٹیوی کالے مرچے ہیں سابر زیرہ ہے اس کے علاوہ پسا گرم مسالہ کسوری میں دی تمام چیزوں کو مکس کریں باٹل میں بھر کے رکھ لیجئے اور ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ اس کو ایٹ کر سکیں اینڈ میں ہم اس میں شامل کریں گے یہ میرے پاس شملا مرچ ہے اس کے علاوہ ہری مرچے ہیں اور یہ پیاز ہے تھوڑی سی یہ کیا ہے کہ یہ بڑا ایک دھابے کا سٹائل ہے کہ اس پہ موٹی موٹی سبزیاں آپ کو پڑی ہوئی نظر آئے گی تو اس پہ ہم ڈالیں گے اینڈ میں ہم اس کو سرف کریں گے تو یہ تھی ہماری بڑی بہترین سی کڑھائی کی آپ بتائیے ہمیں کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں آپ ان صورتوں کی تعداد بتائیے آپ کو ملے گا اینڈ کی طرح سے بہت ہی اچھا سا گیپ جو کیا ہے اس طریقے ہے ایٹ کے کپڑے ستی کیجئے گا بہت ہی زبادہ سی خوبصورت سی یہ آپ کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ واشٹری سکس فائف کی بک بھی ہے جو کہ انشاءاللہ لوگ ڈالن کھلنے کے بعد آپ کے بہت ہی کام آئے گی تو بلکل جلدی سے آپ لوگ ہمیں سوال کا جواب دیجئے ٹپورٹ ون پہ دیجئے یا پھر آپ اس کو ایسے میں سے بھی کر سکتے ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا مسالہ بنانا تاکہ بریک ٹائم میں میں اپنا مسالہ جو ہے وہ بنا لوں یہاں پہ ڈالڈا کوکنگ آئل میرے پاس یہاں پہ موجود ہے ڈالڈا کی پہلی ترجی صحت مند رہنا ہے اور آپ کھانوں کو بہت مزدار بنانا چاہتے ہیں اچھا بنانا چاہتے ہیں اور اپ کی صحت بھی اچھی رہے اور مزہ بھی آپ کو ملے تو ڈالڈا کوکنگ آئل کا آپ استعمال کیجئے یہ میں نے ڈالا اس میں تقریباً آدھا کپ ڈالڈا کوکنگ آئل اس کو ہم بند کر دیتے اور ساتھ ہی اس میں سرسوں کا تیل بھی ہم شامل کریں گے اس سے بھی اچھا سا ایک فلیور ملے گا اس کو ٹھیک ہے جی تو یہ گیا اس میں سرسوں کا تیل یہ چلا گیا تقریباً اس میں آدھا کپ گے بھی اس میں شامل کریں گے اور جائے گی یہ پیاز یہ پیاز میرے پاس ایک بڑے سائز کی پیاز ہے ٹھیک ہے جی اچھا چولا تھوڑا سا تیز کر دیں اچھا ساتھ ہی یہ تیز پتہ بھی ہے تھوڑا سا تیز پتہ بھی اس میں ڈال دیں ہلکی سی جب یہ فرائے ہو جائے گی اس کو ہمیں بہت کلر نہیں دینا تو یہ ٹیماترہ میرے پاس موجود ہے تین سے چار آفنے ٹیماترہ لینے یہ تین سے چار ٹیماترہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے علاوہ ادھا کمیسن کا پیسٹ ہے یہ ڈالیں گے اور ثابت لال مرچیں بھی اس کے اندر شامل کریں گے اچھا ساتھ اس کو بھون لیں گے جب ہم دیکھیں گے یہ ٹیماترہ سوڑے سے گل رہے تو ہم اس میں یہ بھی میرینیٹڈ چکن یہ اس کے اندر ڈال دیں تب ہی بھی یہ بہت اچھی سی ہو جائے گی اس کو خوب بھونیں گے اور اس کو گل آ لیں گے گل آنے کے بعد باقی چیزیں میں نے آپ کو بتا ہی دیئے تو آپ دیکھتے رہیے کہ کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو ایڈیسٹ کریں گے صحیح ہے یہ کام کرتے ہیں پہلے ہم مسالے کو ہم فرائے کریں اچھا جیسی ہو جائے گی دیکھتے ہیں بریکنا ٹائم آ گیا بریک لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ تھوڑا سا مس کر جائیں گے اس چیز کو لیکن کو ایسی چیز نہیں آپ آنام سے اپنے گھر میں کر سکتے میں کام یہ کروں گی یہ ٹیماترہ اس میں ڈالوں گی اور یہ ادرک لہسن کا پیس ٹھیک ہے یہ ڈالوں گی آپ جب بریک سے واپس آنگے تو انشاءاللہ ٹیماترہ گلے بھی ہوں گے ہم باقی کرسٹیپ آپ کے سامنے کریں گے ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام اور یہاں پر بہت ہی زبادہ سی دھاوہ چکن کڑھائی بن رہی ہے اچھا اس میں جب پیاس فرائے ہوگی تھی تو میں نے ادرک لہسن کا پیس اور ساتھ ہی ٹیماترہ اس میں شامل کر دی ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو کوک کر رہی ہوں تاکہ ٹیماترہ جو ہے تھوڑا سوفٹ تجھے ساتھ ہی ساوت لال مرشن یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے بہت ہی زبادہ سی کڑھائی بنے گی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے آپ کو فرائنگ والی تو بہت چیزیں آپ کو بنانا چکھائیں تو تھوڑا سا اب ہم اچھا رہے تھے کہ اب آپ کچھ ایسی چیزیں کیجئے کہ آپ کھانا بنائیں تو آپ کو بہت اچھی لگی یہ لیکن کہ افتار کے بعد کھانا بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا ذرا سا سپیشل قسم کہوں لیکن یہ کہ کھانا کھانا زیادہ بہتر جائے بنیس پر جس کے بہت فرائے چیزیں کھاتے ہیں یا بہت چٹ پٹی چیزیں کھاتے ہیں چارٹ وغیرہ کھاتے ہیں لیکن اپنی پی پسند ہے کچھ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ افتار جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے چاہیے افتار سے ٹی بھی بھری ہونے چاہیے اللہ تعالی کی نیمتیں ہیں بلکل آپ ان کو بنائیں جب آپ کا دل چاہے لیکن کوشش کریں کہ تیل کی مزدار کو کم سے کم اس طرح سے کریں کہ فرائے چیزیں دکھانے سے کیا ہوتا ہے پھر ویڈ بھی بڑھ جاتا ہے ساری چیزوں کی کبھی کبھی بنانے میں کوہرچ نہیں ہوتا تو بنا سکتے ہیں کبھی کبھی اب میں ایک کام کرتی ہوں اب میرا ٹائم تھوڑا سا ہو رہے ہیں تو میں ایک کام کرتی ہوں تھوڑا سا اس کو ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ کوکنگ میں آرام سے گل جائے گا کیونکہ ٹیمارٹر جو ہیں چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے تھے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ اب میں یہ میرینیٹڈ چکن جو ہے اس کے اندر شامل کر لی جس کو ہم نے دہی پسوہ گرہ مسالہ کٹی لال مرچے اور اس کے علاوہ ہم نے شامل کیا تھا اس کے اندر دہی دہی سے اگین آپ کی چکن جو ہے وہ ٹیسٹ میں بھی بہت لیشی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جوسی چکن بنتی ہے ڈرائے نہیں ہوتی ہے چالنج یہ ہو رہے اور اس کو ہم تھوڑا سا تیز کر دیتے ہیں چولے کو تیز کر کے چولے کو میں کام کرتی ہوں کہ تھوڑا سا اس کو کور کر دے کور کر دے تاکہ پانی بھی ڈرائے ہو جائے اور یہ جو ہم نے اس کے چکن ڈالی اس کا پانی ڈرائے ہوگا اس کے ساتھ ہی دہی ہے اور ساتھ ہی ٹیمیٹر کا پانی یہ تمام چیزیں اچھے سے ڈرائے ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا جیسی ہی جب گل جائے گی اس کے اندر شامل کروں گی میں لیمن جوس یہ لیمن جوس میرے پاس موجود ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اچھی طرح سے میں اس کر کے ساتھ در کے لیے دم پہ رکھ دیں گے تاکہ چکن جو ہے سوڑی ٹینڈر ہو جائے صحیح اور اس کے بعد یہ مسالہ یہ کام کرتے ہیں اس مسالے کو ملا لیتے ہیں ہم ہاں صاف ہے لیکن چونکہ اب میرے پاس ستین موجود ہے تو میں اس کو اچھا سا کین کر لیتی کیونکہ یہ ہنڈیڈ پرسنٹ کورٹن ہے اور ڈرائی وائپس ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کیمیکل سے پاک ہیں اور اس میں کوئی خوشپو غرہ سیر ہی نہیں آتی ہے کیونکہ یہ اس میں کیمیکل کوئی شامل ہی کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ تین گناہ تین گناہ زیادہ صفائی کرتا ہے اور اسی لیے ماحول جو ہے سافت سترہ رہتا ہے یہ دیکھیں جی بہترین ہے اور دہرہ اس میں کوئی کیمیکل لیتا اس کی وجہ سے کیا ہے کہ کوئی ایلرجی بھی آپ کو نہیں ہو سکتی مارکیٹ میں جتنے ٹشیوز ہیں ان سے بہت بہتر ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی آرام سے آپ اس کو اس سانسیاں رکھ سکتے اب دوبارہ بھی اس سے کام کر سکتے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہی آپ صاف کرتے اور وہ خراب ہو جاتا ہے یہ بہت ہی زبدسی چیز ہے ستین کے ہمارے پاس ڈرائی وائپس ہے اچھا جی یہ کام کرتے ہیں کہ اب یہ مثالہ ملا لیتے ہیں یہ میرے پاس ہے سب سے پہلے ہم لیں گے کٹا ہوا دھنیا بہت ہی اچھا سس کا فلیور آتا ہے چلیں پوری ڈال دیتے ہیں کٹا ہوا دھنیا کسوری میتھی پسا ہوا گر مسالہ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ موجود ہے کٹیوی کالے مرچے کٹیوی ہونا چاہیے اور کٹیوی لال مرچے اب یہ مسالہ آپ بنا کے اپنے گھر میں بٹ میں بھر کے رکھ لیجئے بہت ہی شاندار سا یہ یہ کٹھائی مسالہ ہو گیا جو لوگ سپائس کو سپائس کی ذرا پسند کرتے تو اس حساب سے اپنے ساتھ سے نمک مشھ تھوڑا سا آپ زیادہ کر سکتے ٹھیک ہے اس میں آپ نمک مت شامل کیجئے گا نمک آلیڈی ہم نے سے مرینیشن میں ڈال دیے گا اور اب کھرا جاتے ہیں جسے بڑی اچھی سے خوشبہ آ رہی ہے اس کو ہم اب بھولنا شروع کر دیں کیونکہ اب ہماری ایک رسیپی اور بھی باقی ہے تھوڑا ساس کو میں مکس کرتی ہوں اور میں کام یہ کرتی ہوں کہ اس کو تھوڑے دیر کے لیے ہم ڈھکے رکھ دیں تاکہ یہ پانی میں گل جائے اچھی طریقے سے بہت ہی بہترین انشاءاللہ آپ کو سڑھائی لگے گی جب آپ آج بنائیں گے اگر دھر میں چکن ہے تو آج ہی بناڑا لیے گا اس کو کور کر دیں چلے گی ٹھیک ہے اچھا یہ ہو رہی ہے اب آج ہی اپنی سیکنڈ ریسیپی جو کہ ہم بنا رہے ہیں چکن جل فریزی اب جل فریزی جو ہے وہ رائس کے ساتھ سوسرف کی جیگا بہت ہی اچھی اور بہت ہی بہترین مینے گی یہاں پر میرے پاس موجود ہے چکن بونلس چکن میرے پاس یہاں پر موجود ہے اس کو ہم نے چھوٹے کیوب بکر لیا اس کی کیوب تھوڑے سے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس یہاں پر موجود ہے ہاف کیجی میرے پاس چکن ہے اور انگیڈینٹ کیا کیا ہے تین سے چار آپ پر ماتا لیجے گا بڑے ہیں تو تین لے لیجے گا اس کو تھوڑا سا بوائل کر کے چاپ کر لیا ہے یہ ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ہے تھوڑی سی یہاں پر پیاز ہے اس کے علاوہ یہاں پر ادرک ہے کسی بھی ادرک ہے زیرہ پاورڈر ہے یہ تمام چیزیں ڈال کے ہم مسالے کو بھول لیں گے تو یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی دش کو پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ کڑھائی رکھتے ہیں اسے ہم ڈالڈا کوکنگ آئل شامل کرتے ہیں پیاز پھائے کرتے ہیں اور کورا سے بات کریں اسلام علیکم ہلو ماریا کیسی ہے اسلام علیکم سمینہ پا والیکم السلام میں بکل ٹھیک تھاک ہوں اور میں یہاں پر ڈالڈا کوکنگ آئل ڈالنے جاری جی بٹا کہیں بہت بہت شکریہ لیکن آپ سوال کا جواب دیں گی ہمارے جی جی ضرور دوں گی جی بتائیے سوال کا جواب کیا ہے ایک سو چودان صورت میں چالے ٹھیک ہے جی آپ کو سوال کا جواب مینہ پا جی بولیے میں نے کل بھی آپ کی شوہوں میں میسید کیا تھا اور مجھے بہت بہت شوریات کہ چوبہ پر فرس طرح بات یہ ہے میری آپ میرا نام ضرور لسپ میں شامل کیجئے گا بھئی ان کا نام ضرور شامل کیا اور ہمارے پاس جتنے بھی کولرز ہوتے ہیں ہم سب کا نام لیتے ہیں لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ بہت اچھا خانہ بناتی ہیں تینکیو بہت شکریہ جزاک اللہ خوش رہی ہے اور کچھ کہنا چاہیں گی کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی تو بتا دیجئے گا آپ بہت فرمائش بہت اچھی لگ رہی ہے تینکیو سو مجھ بہت شکریہ جزاک اللہ خوش رہی ہے اچھا جی یہاں پر اب میں دیکھیں کہ میں نے پیاس کو فرائی ہونے کے لیے لگتی ہے اس کے بعد اس میں ہمیں پاس بوائل کیے ویٹیمارٹر ہیں چاپ کیے ویٹیمارٹر ہیں تین ٹیمارٹر ہیں اس کے علاوہ یہ ادرا کلیسن کا پیسٹ ہے یہ ڈالیں گے اور تھوڑا مسالے کو ہم بھون لیں گے چکن کو کوئی ہم میرینیٹ نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے بہت ہی امیزنگ اور بہت اچھی ریسپی ہے اس میں زیرا پاوڈر جو ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے ساتھی لاسٹ ویمس ہے بٹر شامل کریں گے اب آپ یہ بھی کر سکتے کہ آپ کے پاس بٹر موجود ہے تو اس کے اندر جسا پیاز ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس شملا مرش ان کو ہلکا ساتے بھی کر سکتے لیکن میں اس میں ایسے ہی ڈالوں گے مکس کروں گے اس کو سرف کر دیں گے اور یہ تمام چیزیں شملا مرش ہری میرش پیاز لیون سلائس جو ہیں ان کو آپ بلکل لاسٹ میں سرف دالیے گا تاکہ ان کے کلر مینٹین ہے ٹھیک جی بریک ہے چلی بریک آگے ایک کام کرتے بریک لے لے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دے کہ جیسی ہلکا سا کلر آئے گا تو یہ ٹیمارٹر اور ادر خلیصر میں اس کے اندر شامل ہوں گی آپ کہ ہمارے سوال کجواب دینا ہے کہ قرآن مجید میں کتنی سورت ہیں آپ کو ملے گا اینیس کی طرح سے بہت اچھا سا گف اور واش 365 کی بک بھی آپ کو میسے دی جلدی جلدی sms کیجئے 8881 کے ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہم واپس آ چکے ہیں جناب یہاں پر ہم نے ڈالا کوکنگ آئل گرم کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے شامل کیا تھا پیاس اور لہسن کو خرش کیا لہسن تھا جب وہ فرائی ہوگیا ہلکا سا تو ہم نے اس میں ٹیماتر شامل کی اور اس کے اندر ہم نے فسی وی ادرک اور لہسن شامل کر دیا اب باری آتی کیا کنچی دیکھی اب ہم باقی کے سپائس کریں گے کیونکہ وہ میں نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کریں گے نمک نمک آپ کے ذائقے کے مطابق تقریبا 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 ہاف کے جی اس کو ہم دالتے اس کو اب میں مکس کر لیتے ہیں اچھا باقی کی انگیریٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ٹیمارٹر ہے شملہ مرچ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کافی ساری چیزیں ہیں ہری مرچے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تمام چیزیں ہم بالکل اس کو لاسٹ میں ایٹ کریں گے صحیح اس کو ہم مکس کرتے ہیں اور ایک کام کرتے ہیں کہ میں ابھی اسی سٹیج پر اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیتے ہیں کتنا پانی تقریباً ہاف اکپ اس میں ہم پانی ایٹ کر دیتے ہیں چلے چلے پانی چلے پانی چلے گیا تاکہ اس سے چکن ٹینڈر ہو جائے بیسے تو چکن ہماری بوللے سے لیکن عویرسی کچھ ٹائم چاہیے اس کو صحیح ہے یہ میں یہاں رکھتی ہیں اور اس کے بعد ہماری جو دوسری رسٹی بن رہی اس پہ آ جائیں گے اور کولر سے بات بھی کریں گے جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہے میں آپ کیسی ہے میں بلکل ٹھیک ٹاک مزے میں خیریت سے آپ کے سامنے جی میں آپ کے سوال کا جواب جانا چاہوں گی بلکل دیجے جناب جلدی سے دیجے ہمارے سوال کا جواب ہاں ایک سے چیوڑا پوچھتے ہیں اور آپ سے ایک بات پوچھو جی مجھے جی پوچھے جی جو بازار کے جو میٹھے بہی بڑے ہوتے ہیں اس کے پکورے ہوتے ہیں یہ Murray کہ مز historical آپ کو بندیاں کے نام سے آپ کو یہ مل جائے گی آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا آپ دیکھیں کہ انتہائی پرفیکٹ انشاءاللہ بھے بندیاں نہیں بندیاں نہیں وہ تو ڈرائے فرم میں ہوتے نہ ایک癒 ہوتے ہیں بندیاں دیکھیں tyreں بنائیں گے sil pad جی آپ خود دھر بنانا چاہتے ہیں یا بھر Technik بہت آسان طریقہ ہے آپ اس کو بنائی گا پھر ان کو تھوڑا سا پانی میں بھیگ جائیں اس کو نکال کے باہر رکھے گا پانی میں اپنے دیر تک بھیگونا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دہی لینا ہے آدھا کلوگر جیسے دہی ہے اس میں چینی شامل کیجئے چینی اس پر جائے گی تکریباً دو سے دھائی ٹیبی سپون سے تھوڑی جائے بلکہ تین ٹیبی سپون ڈالیے گا اچھی طرح سے پھینٹ لیجے گا خوب اچھی طرح سے پھینٹی گا گاڑا گاڑا جب دہی ہو تو اس کے اندر آپ نے وہ بوندیاں جو آپ نے پانی میں بھیگو کے رکھی دی ان کو آپ میں ڈال دیجے گا ڈالیے گا ڈال کے چھوڑ دیجے گا جب آپ اس کو دش میں سرف کریں گے اوپر سے دہی بڑے والا جو مسالہ ہوتا ہے جو ذرا ڈاک کرر کا ہوتا ہے آپ وہ ڈال نہیں گا ٹھیک ٹھیک ہے میرے بچہ تینکیو بہت شکریہ اللہ حافظ اچھا جی یہ دیکھیں جی کڑھائی کی شکل اتنی پیاری سی آگئی اب میں اس میں باقی کے انگیڈینٹ شامل کرنے جاری ہے جو کہ ہم نے ڈرائی فارم میں یہاں پر رکھے تھے جس میں کٹا دھنیا تھا کٹا زیرہ نہیں ہے میں نے ڈالا تھوڑا چلے زیرہ بھی ڈال لیتے یہ تھوڑا سا کٹا دھنیا کٹا زیرہ اس کے علاوہ کٹی لال مرچیں کٹی کالے مرچیں کسوری میتھی ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اب جا گئی اس میں لیمن جوز یہ لیمن جوز چلا گیا اس کو میں مکس کرتی ہوں یہ ڈھابا سٹائل کڑھائی آپ کو بہت ہی انشاءاللہ پسند آئی جی یہ دیکھیں کتنی اچھی چیز کی شکل ہے ابھی مزید اس کی شکل کو ہم پیارا سا کریں گے کس طرح سے کریں گے یہ آپ دیکھے گا یہ تمام چیزیں بہت اچھا مسالہ آپ نے روست نہیں کرنا ہے آپ نے ایسے ہی شامل کرنا ہے شامل جائے یہ گئی اس میں حریم اچھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ شملا میش اس کے علاوہ یہ پیاس بس اس کو اب آپ نے زیادہ نہیں کچھ کرنا ہے زیادہ آپ اگر سکو کریں گے ان تمام چیزوں کے کلر جو ہے وہ خطہ مجھ رہیں گے اور وہ اچھی نہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اس میں ایک ہلکا سا فلی ور آج ہے چاہلے یہ ہو گیا اب دو منٹ کے لیے میں آنچ کو دھینی کر دیتی ہوں اب آپ دیکھیں کتنی پیاری سی شکل کی بندی آنچ کو دھینی کر دیتی ہوں ہم اپنی ڈش کو لے کر آتے اور پھر اس کو ہم نکالیں گے اور جناس سرف کریں گے بہترین اچھا ہم شمرہ میں جسی چیز میں بھی ڈالتے ہیں وہ ہلکا سا کرنچ ہوتا ہے نا تو زیادہ اچھا رہتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے وہ پانی چھوڑ دیتی ہے اور کلرلس بہت جلدی جاتی ہے جیسے سارا مزہ خراب ہجاتا ہے تو بلکل آپ اس کو اس طرح سے رکھئے گا کہ کلر اس کا برقرار ہے اویسی تھوڑے دیر آپ چھوڑیں گے تو وہ تو جائے گا دیکھنے میں اچھا لگنا چاہیے اب آپ یہ دیکھیں کتنی اچھی کڑھائی لگ رہی ہے ماشاء اللہ تو تو میں ایک کام کرتی ہوں کہ اس کو میں نکال لیتی ہوں یہ دھابا سٹائل کڑھائی جو ہے وہ آپ نے بنانی ہے تو مجھے بتانا ہے چلے جی بسم اللہ چلے یہ آگئی ہر طرح کی مرچیں ڈالیں ہیں ہری مرچیں کٹیوی لال مرچیں شملہ مرچیں اور ثابت لال مرچیں ہم نے ساری مرچیں اس میں شامل کی بہترین سی ہماری کڑھائی جو ہے یہ تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے جو آپ بکلس کو ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے بتائی گا مسالہ آپ نے لازنی بنا کر رکھنا ہے یہ آپ کے بہت کام آئے گا عید پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جھٹ کوئی مہمان ہے تو آپ جھٹ پر کچھ چیز ہی بنانا چاہتے ہیں تو آپ دل مسالہ رکھا ہوگا نا آپ کو کوئی مرچنا نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ میں اس کو کلین کر لیتی ہے چلا جی یہ ہماری کڑھائی تیار ہوگی کوئی ہر دھنیا کی ضرورتنی بہت ہی پیاری سی اور بہت اچھی سی اس میں سے خوشبہ رہا ہے چلا یہ ہو گیا اچھا جی آجاتے ہیں جل فریزی پر اس کو بھی ہم ہٹاا دیتے ہیں یہ ہر دے کیونکہ اس کو بھی اب ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے بھون لیس ٹکن ہے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا چاہتے ہیں یہ دیکھا آپ نے اتنی کوئی اچھی سی یہ ٹکن جل فریزی جو ہے یہ تیار ہے اچھا اس میں کیا کے چیزیں اور باقی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں لیکن پہلے میں اس کو ذرہ سا بھون لیتا ہوں بھوننے سے کیا ہوگا کہ جو پانی تھا ہم نے پہلے بلکل نہیں بھونی تھی میں تھوڑا سا جیسے اپنے گھر میں بناتی ہوں میں وہی طریقہ آپ کو بتانی اس سے مجھے لگتا در آسانی ہو جاتی ہے بہت زیادہ بھوننا بھی چیزوں کو اچھا نہیں تھا کیا ہوتا ہے کہ مسالے جب زیادہ بھون جاتے ہیں تو ان کے کلر خراب ہجاتے ہیں اور جب کلر خراب ہجاتے ہیں جب دکھنے میں اچھا نہیں لگتے تو دیفنیٹلی وہ کھانے میں آپ کو مرضے کے لیے لگیں گے تو اتنا بھونے کہ وہ کچھا پن بھی نہ رہے اچھے سے بھون بھی جائیں اور مسالے جو ہے وہ کالے نہیں کرنے چاہیے تو بہترین سی یہ دیکھیں گے کتنا کوئی زبدس ہو رہی ہے اچھا جی بریک پر جانے سے پہلے ہمیں ایک دفعہ سوال ریپیٹ کر دیتے سوال ہمارا آج کا یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید میں کتنی سوٹے ہیں اور جاتے جاتے آپ دیکھتے جائیے کہ یہ میں ڈالیں گے اس میں لامن چون تھوڑی سی چیزیں ابھی ہم ڈال دیتے ہیں کچھ ڈالیں گے ہم اس میں ہرا دھنیاں ابھی ڈال رہے ہیں یہ چلا گیا اس کے علاوہ کچھ ہری مرچیں ہم اس کے اندر ابھی شامل کر دیں یہ چلی گئی صحیح اور ایک ڈو ہم اس میں لیمن سلائسز ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے باقی ہم اس کو گانشنگ میں یوز کریں گے ہماری چکن جل فریزی تیار ہے باقی اس میں کیا چیز ایڈ کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے بریک پر آج موسیقی یہ گرے کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور ہماری چکن جل فریزی جو ہے وہ آلماس تیاری بے ٹھیک ہے یہ ہو گئی گل گئی ہے اب میں اس میں باٹر شامل کروں گی تقریباً جسے کہ وان ٹیم سپون بھرکی کیجئے گا یہ چلا گیا اس میں باٹر اور اس کے بعد اب میں باقی کی چیزیں شامل کرنے جاری ہے ٹھیک ہے آپ چاہے توپر سے گانشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں تمام چیزیں اس کے اندر شامل کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گئی اس میں ہری مرچیں شملا مرچ پیاس اس کے علاوہ یہ گی اس میں ٹماتر اور یہ لیمن سلائسز یہ بھی ہمسکل میں ڈالیں بس مکس کیجئے اور فارڈ نکال لیجئے اس سے کیا ہوگا سارے کلر نظر آئیں گے نا آپ کو بہتی زبدست ہی آپ کو ڈچ لگے گی چاہیں تو تھوڑا سا حیرہ دھنیا اور ڈال سکتے ہیں لیکن بالکل کافی ہے حیرہ دھنیا بھی اور ہم میں اس کو نکال لیں بسم اللہ ہمارا اب یہ خوشمو بھی بہت ہی اچھی سی اس میں آنا شروع گی چاہنے جی دیکھا آپ نے کیا زبدست ہی اچھا بٹر میں نے لاس میں اٹھ کے تو بٹر کی بہت اچھی سیک دم سے خوشمو آنا شروع گی ہماری چکن جل فریزی پیار ہو چکی ہے ضرور بنائی گا ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے بتائی گا کہ آپ نے جب گھر میں بنائی تو کیسی لگی سب لوگوں کو رائس کے ساتھ اب اس کو سرف کیجئے گا بہترین رہے گی ٹھیک ہے اچھا جی اب ہمارا کھانا بنا تو سب تیار ہو چکا اب ایک کام کرتے ہیں کہ ہم بناتے ہیں بہت اچھی سی ڈرنک ہمارے پاس آج موجود ہے کرسی جامع شیری موجود ہے تو کیوں نہ اسے جھٹ پٹ سے مزدار سی ڈرنک بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہنچا لیتے ہیں اور آج اس کو میں بہت کل سمپل بناوں گی کیونکہ ہم نے کافی دفعہ بہت ساری چیزیں آپ کو بنانا سکھائیں تو آج میں نے سچا ہے کہ بکل سکو ہم سمپل بناتے ہیں تاکہ آپ دیکھئے گا کہ سمپل میں بسکر زائقہ کتنا اچھا ہے یہ میرے پاس پانی موجود ہے لیکن بس کیا ہے کہ اس کو آپ نے ٹھنڈا بہت اچھا کرنا ہے کیونکہ یہ خالص ارکیاز سے تیار ہے چینی ڈالنے کی اس میں آپ کو بالکل بھی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں اور ڈیفرنٹ چیزیں آپ اس میں ڈال کے بنا سکتے ہیں یہ بن گیا یہ ہمارا تیار ہو گیا کشی جائے اب دیکھیں کتنا آسان ہے اور بہت ہی اچھی چیز کی خوشموز کے اندر آ رہی ہے اور پہ سب سے بڑی باتیں آپ کو تازگی بھی تو ملے گی نا اور اس کو مکال لیتے ہیں اور ٹاپنگ میں سب سے بڑی چیز آپ نے دیکھا تھا کہ کل میں میں نے بنائی تھی ساگودانے کی کھیر بنائی تھی اس میں اپنے ڈالا تھا کچھ اس کے اندر بھی ڈالا تھا تو ٹاپنگ آپ کریں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا جو بھی آپ ڈیزرٹ بناتے ہیں کچھ چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو پریشان ہرگز مت دو کیونکہ آپ کے پاس اگر کشی جامع شیری موجود ہے تو آپ اپنی ٹاپنگ میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بچوں کو دودھ میں ملا کے بھی آپ دے سکتے ہیں اس سے بہت اچھی اینرڈی بنائی یعنی آپ اینرڈی ڈرنگ بنا سکتے ہیں اس سے تو بلکل آپ لے کر آئیے ہم اس کے بہت ساری چیزیں آپ کو بتائیں ہیں بنانا بھی سکھائیں ہیں اور پکانا بھی سکھائیں ہیں تو دیفنٹلی آپ کو اچھے لگے گی کیونکہ انسٹنٹ اینرڈی آپ کو اس سے ملے گی صحیح جی تو یہ ہوگی ہماری یہ ڈرنگ بھی تیار ہو گئی ہے اچھا جی اب بریک کا ٹائم آ رہا ہے آپ ایک کام کیجئے آپ بریک پہ جائیے اور میں یہاں پر چیزوں کو میں سمیٹتی ہوں اس کے بعد کیا ہوگا یہ آپ کو بتائیں گے ہم ایک بریک کے بعد موسیقی 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 نمک ہز پہ ضرورت لیمو کا رس ایک کھانی کا چمچہ سابد دھنیا دو کھانے کی چمچے سفید زیرہ ایک کھانے کا چمچہ سابد لال مرچ اچھے سے آٹھ عدد جسا گرم سالہ ایک چاہ کا چمچہ خسوری میتھی ایک چاہ کا چمچہ دیگی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ خلدی آدھا چاہ کا چمچہ کٹی گالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ہز پہ ضرورت ترکیب مارینیشن کے تمام اجزاء چکن کے ٹکڑوں پر لگا کر دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھتیں اب سرسوں کا تیل گرم کر کے تیز پتہ سفید سیرہ اور ثابت لال مرچ ڈال کر مکس کریں اب اس میں چکن ڈال کر فرائے کریں اور نکال لیں رسی تیل میں پیاس فرائے کریں اور ادھا کلیسن کا پیسٹ، ٹیمارٹر اور نمک ڈال کر مسالہ بھول لیں پھر اس میں فرائے چکن شامل کر کے اچھی طرح مسالہ مکس کریں اور ادھا کپ پانی ڈال کر چکن گلا لیں اب کڑاہی مسالے کی اجزاء کوٹ لیں پھر چکن میں ڈیر کھانے کا چمچہ، کڑاہی مسالہ، لیمون کا رس، ہری مرچ، شملہ مرچ اور پیاس ڈال کر بھول لیں آخر میں ہری مرچ، شملہ مرچ کے کیوبز اور پیاس کے کیوبز سے گانش کر کے سرف کریں چکن جل فریزی، اچزاء جیکن، بوللے سادھا کلو، بھلے کٹے ٹیمارٹر، ڈیر کپ پہلے تیل گرم کر کے اس میں پیاز اور کرش لہسن کو فرائے کر لیں اب اس میں کٹے ابلے ٹیمارٹر نمک پسی لال مرچ حلدی ادرک سیرہ اور دھنیا ڈال کر مسالہ بھون لیں اس کے بعد چکن شامل کر کے بھونے اور آدھا کا پانی ڈال کر چکن گلنے تک پکائیں اب لیمو کا رس اور مکھن ڈال کر ملائیں آخر میں ڈش میں نکال کر ہرہ دھنیا ہری مرچ سلائس پیاس ٹیمارٹر لیمو اور شملہ مرچ سے گانش کریں چکن جل فریزی اٹھ سا جکن بون لے سادہ کلو بلے کٹے ٹیمارٹر ڈیر کب کرش لہسن ایک کھانے کا چمچہ چوپٹ پیاس ایک ادت مکھن دو کھانے کی چمچے تیل چار کھانے کی چمچے پسہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پسی ادرک ایک کھانے کا چمچہ پسہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ لیمو کھرس ایک کھانے کا چمچہ ہرہ دھنیا ہری مرچ گانش کے لیے لیمو کا سلائس ہس پہ ضرورت پیاس کے سلائس گانش کے لیے ٹیمارٹر گانش کے لیے شملہ مرچ گانش کے لیے جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھے تھے ہمارا پروگرام ماشاءاللہ سے ہماری میل جو ہے پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے دونوں ڈشز تیار ہیں ہم نے سی جانے شیری سے اچھی سی ڈرگ ملے ابھی ہمارے پاس ایک ہماری پاس میسج آیا تھا ساجدہ نے لاہور سے ہمیں میسج کیا ہے اور انہوں نے پوچھا کہ جی آج کل جیسے فریج میں بہت سارے فروٹس وغیرہ لاکے رکھتے ہیں کوئی سبزیاں وغیرہ بھی ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ پانی میں ایک دم سے سمیل آنا شروع جاتی ہے یہ ایک دوسری میں چیزیں میں آ جاتی ہے باگتی جیسے خربوزہ ہے یہ کوئی بھی سنسیسی فروٹ ہے ان کی چیزوں میں آ جاتی ہے تو ہم کیا ایسا کریں کہ ہماری چیزیں جنہیں بکر صحیح رہیں ایک تو یہ بات ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی چیزوں کو دھاپ کے رکھیں جو بھی چیزیں ہیں وہ دھک کے رکھیں پھر ایک سب سے سستا سا ایک ٹوٹکا ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کا سوڈا جو آج کل ہر گھر میں موجود ہوگا آپ بولیں اتنا تقریبی جیسے کہ پچاس روپے کا آپ مانگا لیجے اور اس کو کسی باٹل میں ڈالیں لیکن اس کا دھکنا مت لگائی گا وہ فریج کے سائیڈ میں کہیں رکھ دیجئے یا پھر کوئلا کوئلا آپ نے جو جلا وارا ہو کچھا کوئلا لیں کچھا کوئلا بھی آپ اسی طرح فریج میں رکھ دیں تو انشاءاللہ ایک دوسرے میں جو چیزوں میں خوشبو آ جاتی ہے وہ نہیں آئے گی تو بہت کل آپ پریشان مت ہو اور یہ کر کے اور اسی طرح سے پھر آپ لیمن میکس پر کام میں کھرے ہو جائیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لیمن میکس کی پوری ایک رینج میرے پیچھے رکھی ہوئی ہے اور جیسے آپ کو پتا ہے رمضانوں میں بہت زیادہ برطن گندے ہوتے ہیں خواتین پریشان ہو جاتی ہیں تو ان پر کام کا برڈن پورا مد ڈالیے اس لیے کہ وہ بھی سالہ دن کام کرتی تو آپ بھی ان کو ہاتھ بٹائیں اسی طرح سے آپ جائیں گے کام میں کھرے ان کی بہت بڑی رینج ہے یہاں پر میں پاس بھی پلیٹ کچھ ایک گندی رکھی ہوئی تھی میں سچا آپ کو اس کو دھوکی بھی دکھا دیتی اس کے علاوہ ان کے لیمن میکس بار ہے جو کہ میں رکھا ہے ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ لیمن ڈش میکس اے پی سی میکس اے پی سی کیا ہے یہ آل پرپورس کلینر ہے جو آپ کے گھروں کو محفوظ رکھتا ہے اور مہکتا رہتا ہے آپ کا گھر تو بلکل آپ لے کر آئیے اس کا ایک پیسٹ بھی آج میں اس پیسٹ سے آپ کو برطن دھونا بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ بہت ساف سترے برطن جو ہے وہ کر سیتے ہیں تو یہ لیمن میکس پیسٹ ہے سمارٹ خواتین کی سمارٹ چوئیس ہے اور لائیں تو لیمن میکس لے کر آئیے اور برطن دھوئے ویڈاوٹ ویسٹ جی جناب کتنی زیودت سی ان کی بات ہے کہ ویڈاوٹ ویسٹ آپ برطن دھو سکتے یہ میرے پاس ان کا پیسٹ موجود ہے چاہرے چاہرے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور تھوڑا سا ہم اس پہ لگائیں گے صحیح اب آپ یہ دیکھیں یہ میں نے یہ ذرا سا اس پہ لگایا بکل ذرا سا اس پہ لگایا اور اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح اب آپ نے دیکھا فوری طور پر ایک دام سے یہ پلیٹ جو ہے وہ ساف ستری ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور لیمن میکس کی طرح آپ بھی کام میں کھری ہو جائیں گے جب اس طرح سے آپ پلیٹ سوئیں گے تو برطن کی بلکل ٹینشن نت لیجے اتنی بڑی رینج یہاں پہ لیمن میکس بار کی موجود ہے لیمن لیکویڈ ہے کافی ساری چیزیں تو برطن ہوئی گا تو پرگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ کل اچھی سی ریسیپی کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے اپنا خیال لکھئے گا لیکن کیا ہے کہ یہاں پر این ایکس کی ہماری آج وینر ہے ان کا نام آپ کو بتاتے ہیں این ایکس کی وینر ہے قاسم ہے واکینڈ سے اور واش تی سکس فائف ہے بشرا ہے فیصلہ باز سے تو آپ دونوں کو بہت مبارک ہو اور بلکل آپ نے ہمارے پاس آ جاتا ہے اور چھوٹے بچے بھی جو پرگرام دیکھ رہے ہیں بچے دیکھیں جن کو نئی چیزیں پتا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشششک کے پورے رمضان آپ سے قرآن سے مطالق کچھ ایسے سوالات پوچھیں کہ جو کہ سب لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی چیزیں تو اس طرح سے سب کو معلوم بھی ہو جائے گی اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہے ہی مسالہ چینل کی کے مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مجھا اللہ حافظ موسیقی موسیقی